السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیانہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہ محرم کی طرف دیکھنا، اسے باتے کرنا، اسے چھونا اور اس کی طرف چل کر جانا اور اس کے بارے میں عارضوںیں کرنا اور ان سب کاموں کو سنا قرار دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنہ دیکھنا ہے اور کان کا زنہ سننا ہے اور زبان کا زنہ بولنا ہے اور ہاتھ کا زنہ پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنہ چلنا ہے اور دل تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تقصیب کرتی ہے سعی مسلم چھپی سو ستاون اس حدیثِ ببارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنہ ہے اور اس سے باتے کرنا زبان کا زنہ ہے اور دل میں عارضوںیں اور تمنایں لانا اور تصورات و خیالات پیدا کرنا نفس کا زنہ ہے اور نامحرم سے خلوت نشینی تو بہت ہی خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ جب بھی کوئی مد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے جامعہ تنوزی البتہ زنہ کی حد اس وقت لاغو ہوتی ہے جب دخول ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زیادہ علم والے دو مرد ہیں انہیں میرے پاس لاؤ تو وہ سوریہ کے دو بیٹوں کو لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قسم دے کر پوچھا کہ تم دونوں ان دونوں زانیوں کے بارے میں تورات میں کیا حکم پاتے ہو تو دونوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم ملتا ہے کہ جب چار آدمی گوائی دے دیں کہ انہوں نے مرد کے عالی تناصل کو عورت شرم گاہ میں ایسے دیکھا ہے جیسے سرمچو سرمدانی میں داخل ہوتا ہے تو ان دونوں کو رجم کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر تمہیں ان دونوں کو رجم کرنے سے کیا چیز منع کرتی ہے تو انہوں نے کہا ہماری سلطنت جا چکی ہے اس لئے ہم قتل کو نہ پسند کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہوں کو بلایا تو وہ چار گواہ لے آئے انہوں نے گواہی دی انہوں نے اس آدمی کے ذکر آلہ تناسل کو اس عورت کے فرج یعنی شرمگاہ میں ایسے دیکھا ہے جیسے سرمچو سرمدانی میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم دے دیا سنن ابو دعوت چوالی سو باوند اس سے معلم ہوتا ہے کہ جب تک مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل نہ ہو اس وقت تک زنہ شمار نہیں ہوتا اور زنہ کی حد نہیں لگتی یہ دونوں جنہیں رجم کیا گیا شادی شدہ تھے شادی شدہ کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا ایک سال تک جلہ وطنی اور سوک کوڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زنہ جیسے بےہدہ اور بے شرم اور بے حیاء گناہ سے محفوظ رکھے اور آمین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا